مانی لانڈنگ کیس میں درخواست زمانت پر سامان جہانگیر ترین اور علی ترین سیشن عدالت پیش عدالت نے دونوں کی عبوری زمانت میں انیس مہی تک توصیح کر دی کیس کی تفتیش جلد مکمل کرنے کا ہوگا پیشی سے قبل جہانگیر ترین کے گھر عرقین ایسیمبلی اور کارکنوں کی ملاقات ملاقات میں پچیس عرقین ایسیمبلی کے ملاقات ہوئی وزیراعظم کی جانب سے کیا جانے والی یقین دہانی پر تباہتا ہے خیال عرقین کا جہانگیر ترین کے ساتھ مکمل یقیتی کا اظہار جہانگیر ترین نے حمایت پر عرقین کا شکریہ آتا کیا لگی ایم این ای جعوید لطیف کے خلاف بھگاوت اشتیالہ گیس تکاریر کیس ٹاؤنشپ پولیس جعوید لطیف کو موڈل ٹاؤن کے چہری پیش کرے گی بزشتہ سماعت پر عدالت نے جعوید لطیف کا پانچ روزہ جسمانی ریمانٹ لیا تھا لہور ہائی کورٹ کے لیے تیرہ ایڈیشنل ججیز کو نامزد کرنے کا ماملہ نامزد ججیز آج اور کل آٹھ رکنی بینچ ججیز پارلیمانی کمیٹی کو انٹرویو دیں گے کمیٹی میں حکومت اور اپوزیشن کے چارچر عرقین ایسیمبلی شامل آج بریسٹر سلطان پنویر محمد تاریخ نوید احمد ندیم ارشد علی زیا باجبہ اور دیگر کا انٹرویو لاہور نے کرونا کیسز کی شرعہ اٹھارہ فیصد پر آگئی وزیر صحت یاسمین راشد نے کریڈیٹ کمیشنر لاہور محمد اسمان کو دے دیا پریس کانفرنس میں کمیشنر کی تاریخ اور مبارک بات کہا کمیشنر محمد اسمان نے ایس اوپیس پر عمل ترامت کے لیے بہترین کام کیا ادھر کمیشنر لاہور کیپٹن ریٹائٹ محمد اسمان کا دو روزہ لوکڈاؤن انہوں نے حکومتی فیصلے کی پابندی پر شہریوں سے اثارے تشکر ٹویٹر پیغام میں کمیشنر نے کہا کہ حالات جتنے بھی مشکل ہوں ڈیکٹ کر مقابلہ کریں گے پنجاب حکومت کی گیر سنجید کی کرونا کے بڑھتے کیسز کے باوجود سیکرٹری ہیلتھ بریسٹر نبیل آوان چھوٹی پر چلے گئے ہسپتالوں اور ویکسینیشن سینٹرز پر معاملات بری طرح متاثر ہونے کا خرچہ کرونا کے بگڑتے حالات کے باوجود سیکرٹری ہیلتھ کی چھوٹی کی منظوری سوالیہ نشان ہے کرونا ایسو پیس کی خلاف برزی کمیشنر لاہور کے حکمات پر سپیشل سکوٹ نے مقلب سٹور سیل کر دی ایسو پیس کی پابندی نہ کرنے پر فیصل ٹاؤن پر یورو سٹور اور علی سپرمارٹ کو سیل کر دیا زہر ٹاؤن میں فریش سرپرن سپر سٹور بھی سیل کر دیا گیا جبکہ لوک ٹاؤن کی خلاف برزی پر گول برک میں اینڈ جنرٹس اینڈ سیلون کو سیل کر دیا گیا اسلامپورا کے علاقے آؤٹ پال روڈ پر معمولی تلخ خلامی پر نوزوان قتل مقتول کی بائیس سالہ علی کے نام سے شناک گاڑی کی پارکنگ پر پیزا شوپ مالک شویپ نے ساتھیوں کے ہمراہ پارنگ کی سینے پر گولی لگنے سے نوزوان موقع پر کم توڑ گیا مال مفت دلے بے رحم پولیس افسر سرکاری خرص پر دھرینو ڈیوٹی سار انجام دینے لگے اہلکار صاحب بہاتر کی کشنودی کے لیے پولیس موبائل کو لوٹر گاڑی کے ساتھ کے طور پر استعمال کرنے لگے سی سی ٹی وی فوٹیز منظر ایام پر فوٹیز میں اہلکار کو سرکاری گاڑی پر کولر لوٹر کے لے جاتے دیکھا جا سکتا ہے ایکسپو سینٹر میں ویکسینیشن کا عمل جاری پچاس سال سے زائد عمر کے شہنیوں کو ویکسین لگائی جائے گی لڈی اے سپورٹس کمپلیکس ازادی چوک میں بھی ویکسینیشن جاری ایک شفٹ میں ایک ہزار سے زائد افراد کی ویکسینیشن ریجسٹریشن کے لیے سولہ کاؤنٹرز موجود قومی سیلیکشن کمیٹی کھلاڑیوں کی صلاحیتیں نکھارنے کے لیے پورزم اپنر شان مسود اور شجریل خان کو نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر طلب کر لیا محمد یوسف کھلاڑیوں کی ٹیکنیک بیٹنگ میں بہتری کے لیے ٹپس دیں گے ادھر انزری کا شکار شاداب خان کی بحالی پروگرام کا پہلا فیس مکمل دو روز میں پی سی بی میڈیکل پینل کو ریپورٹ کریں گے اور آنکھوں کی بینائی کیا گئی اپنوں نے بھی مو موڑ لیا بسارت سے محروم 45 سالہ صدرہ تین نابینہ بچوں کے ہمراہ مخلصی کی زندگی گزارنے پر مجبور شوہر نے بنایا ختم ہوتے ہی بی 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 بچوں کو پیار و مددکار چھوڑ دیا نابینہ خاتون کہتی ہے روزگار ہے اور نہ ہی کوئی سہارا عید ہو یا کوئی خوشی ان کے آنگر میں اتاسی ہی چھائی رہتی ہے